اسلام علیکم بیوز میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلے میں آج ہم سورہ البکرہ کی آیت نمبر ڈبل ٹو سکس اور ڈبل ٹو سیون ان دو آیات کی ایکسپوزیشن کریں گے جیسا کہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کہ ان آیات کے اندر فیملی لائف ڈسکس کی جا رہی ہے اب آگے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ طلاق کے متعلق کلیر کیا جا رہا ہے کہ طلاق کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کا جو قانون کیا ہے قرآن کریم نے اس کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو ان آیات میں آگئی یہی چیز آئے گی تو یہ جو دو سو چھبیس نمبر کی آیت ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں کہ وہ ان کے پاس نہیں جائیں گے یا ان سے تعلق نہیں رکھیں گے اب بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے تو اس سلسلے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ قانون ہم کیا دے رہے ہیں اللہ کیا قانون دے رہا ہے جو کریئٹر ہے انسانوں کا کہہ رہا ہے کہ تربوسو اربعاتی اشہورین تو اس صورت میں ان کے لیے چار مہینے کا انتظار کرنا ہے یہ جو چار مہینے کا جو انتظار ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے تربوسو یہ کیا ہے یہ کیوں ہے کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس دوران ری کنسیڈریشن کر لیں اس کو اچھی طرح سے غور کر لیں کہ ہم نے اس رشتے کو چلانا ہے ہم نے اس رشتے کو ختم کرنا ہے تو کوئی جذباتی فیصلہ نہ کریں دیکھیں قرآن کریم اس قانون کو شروع میں ہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی جلد بازی میں یا حسے میں یا اشتعال کی صورت میں یہ فیصلہ نہ کریں شروع سے یہ بات کر رہا ہے کہ تربوسو اربعاتی اشہورین اور یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی چار گھنٹے یا چار دنوں کی بات کر رہا ہے وہ چار مہینوں کی بات کر رہا ہے یہ کوئی تھوڑا وقت نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سپریشن کرنے ہی ہے اگر یہ یہ تعلق توڑنا ہی ہے تو کہتا ہے کہ چار مہینے اس میں ریکنفیڈریشن کامل کر لو خوب غور و فکر کر لو تاکہ بعد میں تمہیں پشتانا نہ پڑے تو یہ چیز تو یہاں تک ہوگی کہ تربوسو اربعاتی اشہورین اور آگے کہہ رہا ہے کہ چار مہینے کے دوران یہ چار کیا ہے فَإِن فَاعُو پھر اگر وہ رجوع کر لیں پھر اگر وہ رجوع کر لیں رجوع کیا ہوتا ہے ریزیوم دا میوچل ریلیشنس اپنے ریلیشنس کو دوبارہ نئے سیرے سے پھر وہ شروع کر لیں تو یہ ہوتا ہے ریزیوم دا میوچل ریلیشنس اگر وہ دوبارہ اپنے تعلقات کو قائم کر لیں تو ٹھیک ہے ویل تو اس صورت میں کہہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم اللہ جو ہے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے اندر جو کوئی ناچاکی ہوئی یا جھگڑا ہوا یا جو تم نے اتنا ارسا یا کچھ وقت کے لیے تم علیدہ رہے تمہارے درمیان تعلقات جو ہیں وہ منقطع رہے تو اس میں کہتا ہے کہ اللہ کے قانون کی روح سے تمہیں حفاظت مل جاتی ہے اور وہ وہ رحیم بھی ہے یعنی غفور کا مطلب ہے قانون کے ذریعے حفاظت دینے والا اور رحیم کا مطلب ہے سمان نشو نما دینے والا تو کہتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت میں مل جائے گی اور نشو نما بھی مل جائے گی تو کہتا ہے تمہیں اس کی اجازت ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ تم اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو ریزیوم کر لو دوبارہ سے شروع کر لو اور اگلی آیت ہے دو سو ستائیس نمبر کی آیت اس میں کہا جا رہا ہے وَإِنْ عَزَمُتْ طَلَاقَا اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں یہ عظم ہے عظمو ہے عظم اسی سے عظم ہے یعنی پختہ ارادہ کرنا ڈیٹرمنٹ ہو جانا کسی بات کے اوپر فیصلے کے اوپر کہتا ہے کہ وَإِنْ عَزَمُتْ طَلَاقَا اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں ڈیسائی ٹو ڈیزولو دا میریج یہ ہوتا ہے تو میریج کو ڈیزولو کرنے کے اوپر وہ ڈیٹرمنٹ ہو جائیں تو پھر کہا جا رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو اللہ جو ہے وہ بلا شبہ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ تمہارے معاملات کی اس کو خبر ہے تو اس تک اس کا سارا علم ہے تو یہاں پر جو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کے جو الفاظ ہے اس سے مرادی ہے کہ اس کے قانون کے نوٹس میں ہے کہ تم کیا کر رہے اس کا قانون جانتا ہے اور اس سے پھر یہ چیز ہو جائے گی کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اس کی ہیرنگ کری گی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو علم ہو گیا اللہ کو علم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹ میں جو قرآن کا نظام پر مبنی حکومت ہے اس کے جو ادارہ ہے متعلقہ ادارہ جو فیملیز لا کو دیکھتا ہے یا فیملیز میٹر کو ڈیل کرتا ہے اس ادارے کے نوٹس میں یہ معاملات لائے جائیں اور وہاں پر ان کو قانونی شکل دی جائے ڈائی وورس کی یہاں پر دوبارہ سن لیں سمجھ لیں کہ یہ جو ڈائی وورس کا عمل ہے یہ یوں نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے عورت کو طلاق دے دیں تو وہ طلاق ہو جاتی ہے اس طرح سے نہیں ہے یہ قانون کے بالکل خلاف ہے یہ جو طلاق کا دینا ہے یہ نہ اکیلہ مرد اس کا فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اکیلی عورت اس کا فیصلہ کر سکتی ہے یہ میٹیل فیصلہ ہوگا دونوں کا تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو حکومت یا اسٹیٹ کا جو ادارہ ہے اس کو اس کے مطالق انفارم کیا جائے گا وہ ادارہ جو ہے وہ سارے معاملات کو اس کی ہیرنگ کرے گا وہ فیملی میٹر کا کوئی مجسٹریٹ ہو یا کوئی سالسی کانسل ہو حکومت کی طرف سے وہ اس کو ہیرنگ کرے گی ان کے کیس کو فری کین کو یعنی اس عورت مرد اور عورت کو بلائے گی ان کو سنے گی ان کے رشتہ داروں سے بھی بات چیت کی جائے گی کوشش کی جائے گی کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے اگر وہ اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ صلح کسی صورت میں ممکن نہیں ہے تو پھر جو وہ کوٹ ہوگی وہ ان کو الہدہ کرنے کا ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گی اس کو طلاق کہا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہمارے ہاں جو قانون ہے کہ مذہبی طور پر رائے جائے وہ قرآن کی روح سے نہیں ہے اور وہ جو ہمارے نکاب جو جو ریجسٹر بنے ہوئے ان کے اندر بھی کالم ہے کہ مرد کو طلاق کا حق ہے یعنی اس طرح بھی جو چیزیں ہیں دیکھیں نہ یہ اکیلے مرد کو حاصل ہے نہ اکیلی عورت کو حاصل ہے قرآن کریم کا جو قانون ہے وہ انسانوں کا کریٹر ہے وہ بیلنس لو دیتا ہے ایک ان کے اندر بیلنس ہوتا ہے اور بیلنس کیا ہے کہ فری کے ان کو یعنی دونوں کو مرد اور عورت دونوں کو سنا جائے کوٹ کے اندر ان کی ہیرنگ ہو ان کی کیس کی اور وہ حالات اور واقعات کے مطابق جو مجیسٹریٹ ہے فیملی فیملی مور کا وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں یا ان کی سپریشن جو ہے وہ ضروری ہے تو یہ چیز بقیادہ کوٹ کے سامنی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کوٹ جو ہے دو کم از کم دو ویٹنس لے گی دیکھیں ایک چیز اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جو نکاح اور طلاق تو یہ دونوں کا ایک ہی قانون ہے جس قانون سے نکاح ہوگا قرآن کی روح سے اسی قانون کے تحت ڈائیورس بھی ہوگی یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے تو نکاح ایک کانٹریکٹ ہے سوشل کانٹریکٹ میں سب سے بڑا کانٹریکٹ ہے تو اس کے اوپر گواہ کی ضرورت ہے بغیر نکاح بغیر گواہوں کے نکاح جو ہے وہ نہیں ہے ایسے تو ہر کوئی کہا دے گا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں انہوں کہیں گے ہم ہزبینڈ اور وائف ہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے تو ایسا نہیں ہے یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے کانٹریکٹ کا اور اس کے اوپر گواہوں کا ویٹنس کا ہونا دو کام از کام ویٹنس کا ہونا ضروری ہے اسی طرح ڈائیورس جو ہے وہ بھی ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی دو کام از کام ویٹنس کا ہونا ضروری ہے اور یہ جو ڈسیئن ہے جو سلٹیفکیٹ ہے ڈائیورس کا یا سپریشن کا یہ نہ مرد کو دینے کا اختیار ہے نہ عورت کو دینے کا اختیار ہے یہ فیملی کوٹ کا جو مجیسٹڈ ہے وہ آفٹر ہیرنگ وہ ڈیسائیڈ کرے گا اب دیکھیں یہ جو قانون ہے آپ کسی بھی کنٹری کے اندر دیکھیں یورپ کے اندر تو یہ قانون ہے اور اسی طرح ہے جو قرآن کا قانون ہے چاہے وہ انہوں نے قرآن سے سیکھ کر بنایا ہے یا انہوں نے اپنی اکل سے وہ قانون بنایا تھا برحال وہاں پر جو قانون ہیں وہ مسلم کنٹریز کی نسبت قرآن جو یورپین کنٹریز ہیں یا امریکن ہیں وہاں پر وہ ان کے قانون ہمارے قرآن کے زیادہ قریب ہیں زیادہ نزدیک ہیں تو اس لیے وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں یہاں پر جھگڑے ہیں فساد ہیں آدمی جب چاہے عورت کو طلاق دے دے عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی جب نکاح کیا تو عورت کی مرضی سے کیا وہاں پر بھی ان کو زبردفتی کی جاتی ہے والدین کی طرف سے اس میں بھی ایک ولی کا کریکٹر ڈالا ہوا ہے کہ وہ جب چاہے نکاح کرا دے اور جب چاہے وہ نکاح تڑوا دے تو وہ بھی قرآن کی روح سے وہ بھی غیر قرآن نہیں ہے قرآن کی روح سے وہ بھی غلط ہے باطل ہے مرد اور عورت دونوں ازاد مرضی سے شادی کریں گے ان کے درمیان کوئی وکیل نہیں ہوتا ان کے درمیان کوئی ولی نہیں ہوتا میں ولی کی بات کر رہا ہوں اور یہ میوچل ان کی کنسنسی ہوتی ہے گواہوں کی مجودگی میں ہوتی ہے اور اس کی کوٹ کا ڈاکومنٹس ہونا چاہیے کہ یہ ہزبنڈ اور وائف ہے تو یہ چیز ہوگی اور اسی طرح جو ڈائی وورس ہے وہ بھی گواہوں کی مجودگی میں کوٹ جو ہے ساری ہیرنگ کرنے کے بعد سلٹیفکیٹ سپریشن کا جاری کرے گی ڈائی وورس کا تو اس کے بعد یہ ڈائی وورس ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈائی وورس دے رہے اور آگے یہ چیز آئے گی یہاں پر میں شروع سے بتا دوں کہ ڈائی وورس کے لیے قرآن نے کہیں بھی تھیری ٹائم ڈائی وورس کا نہیں کہا اگین سن لیں قرآن نے کہیں بھی ڈائی وورس کے لیے تھیری ٹائم ڈائی وورس کا نہیں کہا ایک مرد اگر ایک مرد اور عورت کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے ایک ہی طلاق ہوگی اسی ایک طلاق کے دوران عدت کا جو پیرڈ ہے اس دوران واپسی ہے رجوع ہے اگر وہ عدت کا وقت گزر گیا ہے تو اس کے بعد وہ سیمپل نکاح کر کے دوبارہ ہزبنڈ وائپ بن سکتے ہیں دوبارہ ریزیوم کر سکتے ہیں ویڈین دا پیرڈ اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو اس میں نکاح نہیں ہے اور آفٹر دا پیرڈ کرتے ہیں تو سیمپل نکاح ہوگا تو ایک ہی طلاق کے اوپر یہ چیز ہو جاتی ہے اور جب وہ پیرڈ گزر گیا عورت اور مرد دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر عورت کہیں اور شادی کرنا چاہے تو اسی ایک ون ٹائم ڈائیورس کے اوپر اس کی عدد گزرنے کے بعد عورت جہاں چاہے جس مرد سے چاہے شادی کر سکتی ہے اس کے لیے اسے تین طلاق کی ضرورت نہیں ہے یا یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے اسے ٹھیری ٹائم طلاق کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے ہاں مذہب کی روح سے آیا کہ عورت کو اچھی طرح سے تین طلاقیں دے کے فارق کر کے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے یہ ظلم ہے قرآن کے بالکل خلاف ہے اور یہ عورت کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہے اور یہ جو فیملی جو ہمارا سسٹم ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ایک ہی ڈائی وورس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے ون ٹائم ڈائی وورس جو ہوتی ہے اس میں جو عدد کا پیرڈ ہے اس میں رجوع ہے عدد گزر گئی ہے تو پھر کیا ہے تو پھر وہ آپس میں رجوع کرنا چاہے تو سمپل نکاح کریں گے اگر عورت نہیں کرنا چاہتی کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اسی ون ٹائم کے اوپر وہ کہیں بھی کسی بھی مرسے جہاں ہو چاہتی ہے شادی کر سکتی ہے اس کے لیے اسے باقی تین طلاقوں کی ضرورت نہیں ہے یہ اچھی طرح سے کلیر کر لیں یہ بہت بڑی مس کنسپشن ہے جس کی وجہ سے ہمارے فیملی جو سسٹم ہے اس کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور ہماری فیملی کی جو خواتین ہیں یہ چیزیں ان کے لیے بہت بڑا تکلیف کا باعث ہے تو جب بھی کوئی بھی قوم قرآن کے قوانین سے ہٹ کر اپنے مذہبی قوانین کی روح سے اپنے معاملات تیہ کرے گی وہ اسی دنیا میں ظلیل اور تباہ ہوتی رہے گی اور آج یہ اس کی مثال مسلم کنٹریز اور اس کے معاشرے دنیا میں سب سے زیادہ ظلیل اور خوار ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کے قوانین ان کی ریلیجیس کی روح سے ہیں وہ جو ان کی ریلیجین ہیں ان کی روح سے ہیں لیکن قرآن کی روح سے نہیں ہے قرآن کے بالکل خلاف ہے تو قرآن کریم کا اصول سمت اتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں اور جب تک آپ سوچیں گے یا سمجھیں گی نہیں اس وقت تک یہ جو قرآن ہے سمجھ نہیں آئے گا اور دوسری قرآن کو سمجھنے کی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ اپنے ذین سے ریلیجیس تھارٹس کو نکال دیں جب نکالیں گے تو پھر قرآن سمجھ آئے گا اگر اس میں مذہبی قوانین ہیں مذہبی اقائد ہیں شخصیت پرستی ہے روایت پرستی ہے تو پھر یہ قرآن کے قوانین سمجھ میں نہیں آئیں گے قرآن کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ اس وقت پھر ہم اپنے مذہب یا اپنی جذبات کی روح سے قرآن کو سمجھنا چاہیں گے تو پھر قرآن سمجھ نہیں آئے گا شکریہ